بسم اللہ الرحمن الرحیم ایٹی سکس اے اہلِ غفلت سے میل ملاب ترک کرنا اہلِ غفلت سے میل ملاب ترک کرنا کیونکہ ان سے میل ملاب کرنا شکر کو بھلا دیتا ہے اور بندے کو نعمتوں پر غور و فکر کرنے سے روک دیتا ہے حسن بصی رحم اللہ سے کہا گیا یہاں ایک آدمی ہے جو لوگوں سے میل ملاب نہیں رکھتا تو وہ اس کے پاس آئے اور اس سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا بے شک میں گناہ اور نعمت کے درمیان صبح و شام کرتا ہوں میں نے سوچا کہ میں لوگوں سے دور رہ کر گناہوں پر استغفار کرنے اور نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے میں اپنے آپ کو مشغول کرلوں یعنی مصروف کرلوں حسن بصی رحم اللہ نے اس سے کہا اے اللہ کے بندے میرے نزدیک تم حسن بصی سے زیادہ سمائیدار ہو دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شکر گزاروں میں سے بنا دے اور یہ کہ آپ کو شکر کے رستے پر چلنے اور اس کی بلند منزل تک پہنچنے کی توفیق دے آمین یہی وجہ ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماز رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اللہ کی قسم یقیناً میں تم سے محبت کرتا ہوں پس تم ہر نماز کے بعد یہ کہنا نہ بھولنا اے اللہ اپنا ذکر کرنے اپنا شکر کرنے اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے میں میری مدد فرما اللہم آئنی علا ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتک اور اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل اور ان کے ساتھیوں پر رحمت سلامتی اور برکت فرما آمین با حوالہ آحمد ابو دعوت و نسائی شکر گزار بندے کہاں ہیں صفحہ نمبر فائی ون جزاک اللہ اٹھائیس گیارہ سن دوہزار بیس اللہ اکبر